توہین دلی کے بھجنپورا علاقے میں آج حالات پوری طرح سے شانتی پونھ ہے حالانکہ دھارہ ایک سو چھوالے سے لگائے گئی یہ حالات کا جائزہ لیمان سمباد داتا کلدیب شرمان ناغرکتہ قانون کو لے کر دلی میں دو دن تک ہوئے جبردست بوال کے بعد اب حالات دلی میں سامانیاں ہونے لگے اس وقت ہم دلی کے بھجنپورا علاقے میں موجود ہے یہ دلی کا بہت سنسٹیو علاقہ مانا جاتا ہے اور یہاں اگر آج کے تاجہ حالاتوں کی بات کرے تو یہاں پر پوری طریقے سے جو حالات ہیں وہ اچھے ہیں سامانے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر روچ کی طرح جیسے یہاں لوگوں کی آواجہی ہوتی ہے ویسی آواجہی اب لوگوں کی یہاں پر ہو رہی ہے جو تمام مارکٹ ہے اور جو مارکٹ کے اندر جو تمام دکانے ہیں وہ آج پھر سے کھول دی گئی ہے کل جرور یہاں پر تناؤ تھا حالات جو تھے وہ سوے دنسیل تھے لیازہ کل کے تناؤ کو دیکھتے ہوئے پولیس نے یہاں کی جو تمام دکانے تھی وہ سرکشہ کے لیاز سے بند کرا دی تھی لیکن آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو دکانے ہیں وہ دوبارہ کھل چکی ہے باجار جو ہے وہ دوبارہ کھلنے شروع ہو گئے ہیں اور ابھی ہم جس پولیس چوکی کے پاس کھڑے ہیں یہاں پر بھی پولیس کی جو پہنی نظر ہے وہ یہاں پر نظر آ رہی ہے بقاعدہ یہاں پر بیریکیٹنگ ابھی بھی پولیس کی طرف سے لگائے ہوئے ہیں پولیس کے جوان یہاں پر ابھی بھی تینات ہے اور جاہر سی بات ہے کہ جیسا کی کل ہم نے دیکھا تھا کہ دلی کے کئی تھانہ چھتروں میں دھارہ ایک سو چوالیس لاغو کر دی گئی تھی وہ دھارہ ایک سو چوالیس ابھی بھی لاغو ہے یہاں جو یہ تھانہ کھجوری خاص کا چھتر ہے یہاں پر بھی ابھی بھی دھارہ ایک سو چوالیس لاغو گئی ہے یعنی پانس سے زیادہ لوگوں کو ایک ساتھ کھڑے ہونے کی زازت اس علاقے میں ابھی بھی نہیں ہے اور چونکہ اب حالات سامانہ ہونے لگے ہیں تو پولیس نے بھی تھوڑی سی ڈھلائی دینی شروع کر دی ہے تو جاہر سی بات ہے کہ ایک اچھی تصویریں اب دلیس سے ملنی شروع ہو گئی ہے اور ان تصویروں کو دیکھ کر دلی میں رہنے والا ہر سکش تھوڑا سگون محسوس کر سکتا ہے کیامرامین للیت کے ساتھ کلتیپ شرما توٹل نیوز دلی